اور ڈیوائرز صفائی کرنے کے لیے ہم نے اگریکلچر کو ہم نے ایمیر دی کیونکہ اگریکلچر کی جو ہماری ویڈ شارٹیج تھی ہماری بمپر کراپ ہو گئے اور جب پھر پیڈی پنگ باری آئی تو وہ بمپر کراپ ہو گئے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ فوڈ میں ہم جو ہے سر سرکیشنٹ ہوں اور اس کے لیے ہم اگریکلچر کی طرف توجہ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کی طرف توجہ کی محشت کی طرف توجہ کی اور ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے ہمیں انپاپلی فیصلے کرنے پڑے ہمیں آئی ایم ایف کے فورڈ میں آنا پڑا اور آئی ایم ایف دی کنڈیشنالیٹیز تھی وہ خاصی سخت تھی مگر ہمیں مجبوراً قبول کرنا پڑا کوئی دیموکریٹی کامرن نہیں چاہتی کہ وہ انپاپلر دیسیجن کرنے کے بعد فردر وہ انپاپلر ہونے کی کوشش کریں مگر ہم سمجھ دیتے ہیں ہمارے ملک کیلئے بہتری کیا ہے اور ہم نے ملک کی بہتری کیلئے ہم نے وہ دیسیجن کیے ہم نے وہ سبسیڈیز بھی ڈراؤ کا بھی ہم نے ٹیریفز کو کچھ بڑھایا اور اس کے بعد جب ہم آئے تو اس وقت پورنڈ ریزرپ سکس بلین تھا آج فورٹن پوائنٹ سیمن بلین تھا تو یہ درست کرنے کی طرف ہم چلے اور دوسرا جو سب سے بڑا چین ایشو تھا وہ لائن آرڈر جب تک لائن آرڈر ٹھیک نی ہوگا اس وقت تک انویسپنٹس نی ہوگی پید ون سویس سرکل بوم بٹیک در ایسا فلائٹ آف کپیٹل اور نو انویسپنٹس پارکستان ہم نے وہ چینج کبھول کیا ہم نے وہ دیشتگردی کے خلاف ہم نے وہ ایک ایک سرمزن کے خلاف ہم نے چینج کبھول کیا اور آپے دیکھا کہ ہم نے ملکان میں ہم نے ملٹری آپریشن کیا مگر ملٹری آپریشن کرنے سے قبل ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں دیا ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی ہم نے ہاؤس کے اندر اور ہاؤس کے بعد جو لیڈرشپ تھی اس کو ہم نے یک جا کیا ایک جگہ پہ کٹھا کیا اور پوری قوم نے ملٹری ایکشن کو سپورٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ ملٹری ایکشن وہ سکسیسکول ان مالہ گرڈا ان سوال اور صرف ہم چھے ہفتوں کے اندر ہم نے وہ جو جنگ تھی وہ جیت تھی مدر بیس لاکھ انٹرنلی دسپیس پر ست نقل مکانی کرنے والی جو لوگ تھے ان کو واپس لے جانا اٹولہ اپ ہلٹاس اور ساری دنیا کہتی تھی کہ جیسے اخوانستان سے مہاجرین آئے جو رفیوجیز آئے آج تک وہ واپس نہیں جا سکے تو ان کو یہ خیال تھا کہ دس سال ہو جائیں گے اور یہ نہیں جا سکیں گے مگر میں سمجھتا ہوں کہ دس ہفتوں کے اندر وہ نقل مکانی کرنے والے ہمارے بہنے بھائی بچے جو تھے وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور یہ دنیا میں کام مثالیں ہوں گی کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں اندرینی دسپیس پرسن جو ہوں وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اور میں سمجھتا ہوں اس پہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان وہاں کے لوگ عوام کو جنہوں نے آپ کے اپنے دلوں کے دروازے اور اپنے گھروں کے دروازے ان کے لئے کھول دی اور ان کو انہوں نے آپ کے پاس رکھا ان کی خدمت کی اور ان کو انہوں نے وہی سندرد نبوی کے مطابق انہوں نے انتا خیال کیا اور میں لائن فوسمنٹ ایڈنسیز اور اپنے بہادر جوانوں کو فوج کو بھی میں خراج درسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا آج قربان کر کے آپ کے قلب کو سیکیور کیا اور اپنے جانوں کا نظر آنا دیا کئی مہاں ہمارے جوان شہید ہو گئے کیونکہ جو ملٹنٹس ہیں ان کی جو پرائیمری اوبجیکٹ ہوتا ہے that is the law enforcement agency وہ فوج کو ہٹ کرتے ہیں وہ پولیس کو ہٹ کرتے ہیں وہ فرنٹ کے کونسٹیبلری کو ہٹ کرتے ہیں وہ فرنٹ کے پور کو ہٹ کرتے ہیں اور انہوں نے وہ کیا آج بھی آپ کے دیکھا ہوگا ہے نیبل ہیڈکورٹر پہ ایک سویسائنل بوم اٹیک ہوا ہے مگر ہم نے وہ حمد بھی ہاری پھر ہم نے ساؤت وزیرستان میں جو ان کی سب سے زیادہ جو کا سٹرانگ ہولڈ تھا ابھی یہاں نعرہ لگ رہا تھا کہ بیٹی ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بیت اللہ مسعود تھے جنہوں نے موثرمہ کو ٹارگٹ کیا تھا آج میں پوچھنا چاہتا ہوں بیت اللہ مسعود کہا ہے وہ ترگٹ ہوا اور ہم نے ساؤت وزیرستان پہ ہم نے ملٹری ایکشن کیا آج جتنے بھی سٹرانگ ہولڈز ہیں جتنے بھی ان کے وہ ٹھکانے تھے ان کو ہم نے کیپچر کر لیا ہے اور اب ہم آلک زہی اور بڑا کی طرف موگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بیل بی سیکسیسپل کیونکہ کوئی ملٹری ایکشن تامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عوام کی حمایت شامل نہ ہو کیونکہ پوری قوم پاکستان کی جو ہے وہ ملٹری ایکشن کو فوج کو سپورٹ کر رہی ہے اس لیے یہ جو کامیابی ہے انشاءاللہ وہ یقینی ہے اور ہم جب اس ملک سے دہشتگردی کو ختم کریں گے آپ کی انویسپنٹس بڑھیں گے جب پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار میں آئے تو میں نے پہلے روز منشور کا اعلان کیا کیونکہ میں اس منشور کمیٹی میں تھا جس میں مہتمہ بن عظیر بھوٹا صاحبہ نے بنے کی اور میں نے چاروں صوبوں کا دورہ کیا تھا اور اس منشور میں ہم نے بہت ساری باتیں باتوں کا ذکر دیا اور آج میں آپ سے پوچھنا جاؤں ہم نے وہاں سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ملک سے ڈریکونین کو ختم کریں گے اور میڈیا کو ازاد کریں گے اور ہم نے میڈیا کو ازاد کیا اور وہ ڈریکونین دوسٹ جو تھے جو آمریت کے دور کے تھے ہم نے ان کو ختم کیا اور میں نے خود جا کر اسیم پی میں کہا کہ ہم ان ڈریکونین لاؤز کو جو ایک کاؤنسل بننی سی ہم اس کو قبول نہیں کرتے اسی ہی طریقے سے ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم کوئی کلٹیکل مکٹیمائلیشن نہیں کریں کیونکہ انتقام اور اعتصاب اس میں ممولی فائٹ ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اعتصاب کے نام پر کسی سے انتقام لیں ہم اس میں برین نہیں کرتے اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی سیاسی قیدی نہیں مجھے یاد ہے کہ میں چھ مرتبہ قومی سیمیلی میں جیا ہوں مجھے یاد ہے کہ پاکستان کی تاریخ میری سیاسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اوپوزیشن کو فائٹس کے برادی کی سطح پر حصہ دیا جائے مگر میں نے پہلی مرتبہ یہ کیا کہ ہم کوئی کسی جواد سے ہو ہم نے سب کو فائٹس برابر کر دی اور ہم نے جو ڈیویلومنٹ کے لیے فائٹس دے رہے ہیں اس پہ ہم نے یہ ہی نہیں تفریق کی کہ یا اوپوزیشن سے ہے یا حکومت سے ہے یا کسی جواد سے ہے ہم نے سب کو لا تفریق سب کو ایکول اپورچونٹیز دیئے اور سب کو فائٹس ہم دے رہے ہیں اور حتیٰ کہ آج بھی صبحی اسیمیلیوں میں یہ ہمارے قومی اسیمیلی کا راکیم پیٹے ہیں صبحی اسیمیلیوں میں جو فائٹس کی جب دسٹیبیوشن ہوتی ہے وہ خواتین کو فائٹس نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ان کی کونسٹیونسی نہیں ہے وہ اقلیتوں کو فائٹس نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ان کی کونسٹیونسی نہیں ہے یہاں اقلیتوں کے وزیر بیٹھے ہیں وہ ریپریزنٹس اٹریسٹن کمیونٹی آپ اسے پوچھیں کہ کیا ہم نے کبھی تفریق کی ہم نے کوئی تفریق نہیں کی اور میں کہ خواتین اور اقلیت میری کونسٹیونسی اور آپ کو میں بتاؤ سینٹ میں ہم نے دو دو ہندو کمیونٹی سے ہم نے سینٹرز بنائے مگر مسلم سیٹس ہیں یہ مجھے بتائیں پہلے کہاں مثال کہ سینٹرز ہوں مسلم سیٹس ہیں اور ہم نے ہندو کمیونٹی سے ان کو ہم نے سینٹرز بنایا آج بھی دو سینٹرز موجود ہیں ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے ہم نے وعدہ کیا تھا منشور میں اتنے بلکر اکم ملازمین ہیں ہم ان کو بحال کریں وہ بحال ہو چکے ہیں اور کچھ اُس مرحال میں ہم نے کہا تھا کہ جو مزدور ہیں یا ملازمین ہیں ان کی منموم ویجز جو ہوں گے وہ چھ ہزار روپے ہوں گے اور وہ ہم نے کر دیئے ہیں اور اُسی ہی مرحال کی طرف چل رہے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹریڈیوز کریں ہم نے ویمن انپاورپنٹ کی بات کی تھی تاکہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہوگا جو خاتل میں کھانا ہے جو دھر کی سربراہ ہیں ان کو وہ کام ملے گا